بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کو ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک میسز وائرل ہوتا ہے بہت زیادہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارک بات دیتا ہے رمضان المبارک کی جو شخص سب سے پہلے کسی کو خبر دیتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اس لیے اس میسز کو اس کے تعلق سے ہم اچھے سے جان لیں کہ کوئی بھی میسز یا کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینے سے نہ تو کسی کے اوپر جہنم حرام ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے یہ ہم سب کے اپنی بنائی ہوئی خرافات ہیں اس سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن اس کی مبارک بات دینے سے اگر جنت واجب ہو جاتی یا جہنم سے نجات حاصل ہو جاتی اور جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنی عبادتیں مسلمانوں کے اوپر ایمان والوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر فرض کی ہیں وہ عبادتیں اللہ فرض نہ کرتا پھر تو کیے دیتا کہ بھئی مہینوں کی مبارک بات دے دو اسی سے تمہاری نجات ہو جائے گی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اگر اتنی ہوتی تو انبیاء کرام کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی صحابہ کرام کو اپنے خون نہ بہانا پڑتا اللہ کے نبی کو اپنا خون نہ بہانا پڑتا اگر صرف کسی مہینے کی آمد کی مبارک بات دینے سے جنت واجب ہو جائے کرتی یا جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی تو کسی بھی نبی کو اور کسی بھی صحابی کو اس دین کی خاطر اتنی محنت نہ کرنی پڑتی یہ ہم سب کی اپنی بنائی ہوئی خرافات ہے اس سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی کی طرف اگر ایسی بات کو ہم منصوب کریں گے تو بڑی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو میری طرف ایسی بات گھڑے جو مجھ سے بیان نہیں کی گئی ہے یعنی کوئی ایسی بات میری خلاف جانبوس کر کے گھڑے جھوٹ بولے میری خلاف تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو یہ بڑی سخت وعید ہے اس لئے کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینے سے چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے کوئی سا بھی مہینہ یا دن ہو نہ کوئی جنت واجب ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر جہنم حرام ہوتی ہے یہ تمام کے تمام انسان کو اس کے عمال کی بنا پر ملے گی اس لئے ہم سب ان فضول میسیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور جتنا ہو سا کہ اس مہینے کے اندر یا بلکہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو دین اسلام کے اوپر لانے کی کوشش کریں اور عمل کے اندر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں فقط واللہ خوالہ